سویک سے کرتے ہیں آپ سبی کا اپنی یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو لیجیے تھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جسے مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے سی ٹی مار اور یہ مووی کا سیکنڈ پارٹ اگر آپ نے پارٹ فرش نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لیجیے ورنہ آپ کو مووی سمجھ نہیں آئے گی کارتی بہت پریشانتہ اسے یاد آتا ہے اس نے لڑکیوں کے پریوار والوں سے وعدہ کیا تھا سیفٹی کا وہ بہت پریشانتہ وہ مودھ ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ روم میں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے وہاں ایک گن پڑی تھی اور اسے واپس کال آتی ہے مکن کہتا ہے لو کبڑی کبڑی وہاں کسی کو مر ڈھونڈ میں نہیں گن رکھی ہے یہ تیرے جیجا والی سستی گن نہیں ہے یہ میکسیکن یہ ٹرگر دبات ہے تیرے جیجا کے دل کے آر پار تو میری بولٹ ہے کارتی کہتا ہے کون ہے تو مکن کہتا ہے میں نے تجھے میری باس سننے کے لئے کال کیا ہے نہ کی تیری سننے کے لئے چھپ چھپ اپنے جیجا کو مارنے پر فوکس کر اور سین شفٹ ہوتا ہے سارے لڑکیوں کو ایک ٹرک میں ڈال رکھا تھا اور وہ بہت دور ایک جگہ پہ تھے ایک آدمی اپنا نمبر کسی کو بتاتا ہے اور کچھ وارٹر بوٹل اور ایڈلی فک کے لڑکیوں کو دیتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے مکن فون پر کارتی کو کہتا ہے اگر تُو نے پولیس میں یہ بات بتائی تو لڑکیوں کی ڈیڈ بوڈی کہ ٹکڑے دلی کے ہر کونے سے کلیکٹ کر لیو تو میری پاور ابھی جانتا نہیں ہے مجھے سب پتہ چل جائے گا اگر تُو نے چلا کی دکھائی تو اور مکن فون کٹ کرتا ہے جوالہ آتی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ اور کارتی کو اداس دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے تمہارے ہاتھ میں گن کیوں ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے کارتی جوالوں کو سب بتاتا ہے اور جوالہ کہتی ہے میرے پاپا ایکس کیبینٹ میریشٹر ہے میں انہیں کال کرتی ہوں کارتی کہتا نہیں ہم کوئی بھی رسک نہیں لے سکتے جوالہ کہتی ہے بہلے ہماری ٹیم الگ الگ ہو لیکن سپیریٹ ایک ہی ہے تمہاری پریشانی میری پریشانی میں تمہاری مدد کروں گی اور ہم دونوں یہاں سے ٹروفی جیت کری جائیں گے ویسے اب کیا کرنا ہے کارتی اور جوالہ اکیڈمی کے سینئرز کو ساری بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ اتنا بڑا انسیڈنٹ کیسے ہوا اگر یہ بات باہر پتا چلی تو کیا ہوگا کارتی کہتا ہے سر میں اپنے جان دے کر یا جی جا کو مار کے کیسے بھی لڑکے ضرور لاؤں گا فائنل سے پہلے بس دو دن آپ سمال لیجئے انہیں فائنل سے مت نکال لیے آفیسر کہتا ہے ٹھیک ہے میں دو دن بعد تک سمالتا ہوں لیکن فائنلز میں تمہیں لڑکیوں کو لانا ہوگا کارتی تھینکیو کہتا ہے ٹی وی میں جوالہ اور کارتی اروند کا انٹرویو دیکھتے ہیں اروند آسپیٹل میں تھا وہ کہتا ہے مکن کا بھائی ترلوک مجھے مارنے آیا تھا لیکن وہ خود مارا گیا کارتی جوالہ سے کہتا ہے ہمیں پتہ لگانا ہوگا میرے جی جا جی اور مکن کے بیچ کیا ہوا تھا جوالہ کہتی ہے میرا ایک فرینڈ ہے جو ریپورٹر ہے وہ ہمیں کچھ بتا سکتا ہے اور سین شپ ہوتا ہے جوالہ کارتی ریپورٹر کے پاس جاتے ہیں کارتی مکن سنگھ کے بارے میں پوستا ہے جوالہ کا دوست کہتا ہے مکن سنگھ کا کوئی کریمل ریکارڈ نہیں ہے مجھے تھوڑا ٹائم دو میں پتہ لگا کے بتاتا ہوں کارتی کہتا ہے پلیز تھوڑا جلدی کرنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور تب ہی لڑکیوں کے پیرنٹس کارتی کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سٹیشن پہ ہیں ہم اپنی بیٹیوں سے ملنا چاہتے ہیں کارتی حیران ہوتا ہے لڑکی کے پیرنٹس کہتے ہیں بتاؤ ہمیں کہاں آنا ہے کارتی کہتا ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں اور کارتی اور جوالہ جاتے ہیں وہ سارے لڑکیوں کے پیرنٹس کو ایک ہوتل لاتے ہیں اور شیلو کے فابا کہتے ہیں بیٹا تمہیں یہاں کیوں آئے سٹیڈیم کیوں نہیں لے جا رہے ہمیں کارتی کہتا ہے وہاں فیملی آلاود نہیں ہے بس پلیئرز اور کوچ ایک لڑکی کی ماں کہتی ہے ہمیں اپنے بچوں سے ملنا ہے کارتی کہتا ہے وہ ابھی پریکٹس کر رہی ہیں ان کی پرفارمنس پہ ایفیکٹ پڑے گا اگر آپ ابھی ان سے ملوگے تو ایک لڑکی کے پاپا کہتے ہیں تم ہمیں ملنے سے کیسے روک سکتے ہو ہمارے بچوں سے جوالہ کہتی ہے بچوں سے آپ ملی لوگیں جرہ دلی بھی دیکھ لو اور جوالہ گائیڈ منگواتی ہے اور آگروتی بھی آئی ہوئی تھی وہ کہتی ہے تمہاری ٹیم تو بھار ہو گئی نا جوالہ ایک سٹرینجرہ لڑکے کو تھپڑ مارتی ہے اور لڑکا کہتا ہے تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا جوالہ کہتی ہے تیرے سامنے اتنی ہاٹ لڑکی کھڑی ہے اور تُو دیکھ بھی نہیں رہا اگنور کر کے جا رہا ہے لڑکا کہتا ہے عجیب پاگل ہے اور لڑکا جاتا ہے شیلو کے پاپا کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں اس کا الٹا ہوتا ہے اور جوالہ کو اس کے دوست کا میسج آتا ہے وہ کارتی کو بتاتی ہے آگروتی کو دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کے اچھا نہیں لگتا وہ جوالہ پہ جوز گراتی ہے اور سوری کہتی ہے جوالہ کہتی ہے کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے اپنے ڈرس میں سے ایک ڈرس دے دے اور جوالہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے سب بیکار ہیں نائٹ ڈرس ہے ترے پاس آگروتی کہتی ہے وہ تو رات میں پہنتے ہیں جوالہ کہتی ہے ہمارے ہاں دن میں بھی پہنتے ہیں اور آگروتی کارتی کی ماں کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کارتی کے ساتھ ایک لڑکی ہے جو بہت سندر ہے اور وہ کارتی کے آس پاس گھوم رہی ہے کارتی کی ماں کہتی ہے دیکھنے میں کیسی ہے جوالہ آتی ہے آگروتی کہتی ہے ایک دم دودھ جیسی کارتی کی ماں کہتی ہے شلو اچھا ہے تم ٹینشن مت لو انجوائی کرو اور سین شیفٹ ہوتا ہے کارتی اور جوالہ ریپورٹر سے ملنے کے جگہ جاتے ہیں جوالہ اسے فون کرتی اور تب ہی اس ریپورٹر کی لاش اوپر سے کار پر گرتی ہے اور کارتی کو فون آتا ہے وہ کہتا ہے تیری وجہ سے ایک بے قصور کی جان چلی گئی تو فالتو چیزوں پر دھیان مت لگا اپنے جیجا کو مارنے پر دھیان دے کارتی کہتا ہے میں نے تمہارے بھائی کو مارا تھا تم مجھے مار دو پلیز لڑکیوں کو چھوڑ دو مکن فون کٹ کرتا ہے کارتی اوپر اپنے ایک دوست کو دیکھتا ہے جو ایک ایڈمی میں کام کرتا تھا اسی نے ریپورٹر کو مارا تھا کارتی جلدی بھاگتا ہے وہ اپنے دوست کو پکڑی لیتا ہے کارتی اسے مارتا ہے اور اس کا دوست کہتا ہے تم مجھے کیوں مار رہے ہو کارتی کہتا ہے ریپورٹر کی کیا غلطی تھی اس کا دوست کہتا ہے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا میں نے مکن کے کہنے پر کیا سب اس کی کنٹرول میں ہے تم کچھ نہیں کر سکتے کارتی کہتا ہے مکن ہے کون اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس کا دوست بتاتا ہے سین فیش بیک میں جاتا ہے مکن سنگھ کا گازی آباد میں بہت آتنگ تھا ارون کا ٹرانسفر گازی آباد میں ہوا تھا ارون سارے آفیسر سے ملتا ہے بس سی آئی مکن سنگھ اسٹیشن میں نہیں تھا آفیسر مکن سنگھ کے بارے میں ارون کو بتاتا ہے ارون مکن سنگھ کو بلاتا ہے مکن سنگھ آتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہاں کیوں بلوایا ارون سنگھ اپنے نام کا بورڈ آگے کرتا ہے مکن سنگھ کہتا ہے لگتا ہے تو پڑھ کے اندہ ہو گیا ہے پاور صرف لوگوں کو مار کے کمائی جاتی ہے ناکی پڑھائی کر کے میں تجھے ایک ہی بات بولوں گا اگر تُو نے میرے کام میں انگلی کی تو میں تیری زندگی میں بہت دکتیں پیدا کر دوں گا ارون کچھ نہیں کہتا اس نے مکن کی پاور دیکھ لی تھی اب وہ اسے اپنی پاور دکھانا چاہتا تھا وہ کچھ آفیسرز کو کہتا ہے ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر کی گندگی کو کلین کرنا ہوگا وہ کریمنلز کی گن لاتا ہے تاکہ اسے بعد میں کسی کو جواب نہ دینا پڑے ارون کچھ آفیسرز کے ساتھ مل کر مکن سنگھ کے آدمیوں کا انکاؤنٹر کرتا ہے وہ مکن سنگھ کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں مکن سنگھ اپنی جان بچانے کے لیے کوٹ میں سرینڈر ہوتا ہے اور اسے جیل ہوتی ہے سین پریزنٹ میں آتا ہے کارتی کا دوست کہتا ہے سوچو وہ جیل سے ہی اتنا سب کچھ کر سکتا ہے اب تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اپنے جیجا کو مار دو کارتی کہتا ہے لڑکیا کہاں ہیں اس کا دوست کہتا ہے اسے دلی کے ہر کونے میں لے جا رہے ہوں گے وہ تمہیں نہیں ملیں گی تم کچھ نہیں کر پاؤ گے کارتی کہتا ہے میں تجھے اپنا دوست مانتا تھا اس کا دوست کہتا تب ہی تو انہوں نے مجھے چھنا یہ کام کرنے کے لیے کارتی اسے مار کے بےوش کرتا ہے اور سین شپ ہوتا ہے لڑکیاں ٹرک رکھواتی ہیں آدمی کہتا ہے کیا ہوا لڑکیاں ٹویلٹ کا اشارہ کرتی ہیں وہ ایک ڈیزٹ والے ایریا میں تھے آدمی کہتا ہے یہی کر لو اور وہ ہستا ہے سارے لڑکیاں ایک دوسرے کو کور کر کے ٹویلٹ کرتی ہیں اور سب بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں مکن کا آدمی ایک لڑکی کو پکڑ لیتا ہے اس کے گلے پر پیر رکھتا ہے اور گن پوائنٹ کرتا ہے آدمی کہتا ہے تمہارے جیسی لڑکیوں کو سبق سکھانا مجھے آتا ہے ساری لڑکیاں واپاس آتی ہیں اور سین شپ ہوتا ہے ایرون ریپورٹر کی مرڈر کی سی سی ڈی وی فوٹس دیکھتا ہے وہ کارتی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے وہ اپنی وائف سے کہتا ہے کچھ گڑ بڑ ہے کارتی یہاں کیا کر رہا ہے کارتی کی بہن کارتی کو فون کرتی ہے لیکن کارتی فون نہیں اٹھا تھا سین شپ ہوتا ہے کارتی اپنا روم میں چوالہ کے ساتھ پلان کرتا ہے کہ مکن کے آدمی لڑکیوں کو کہاں کہاں لے جا سکتے ہیں ایرون اور کارتی کی بہن وہاں آتے ہیں کارتی کی بہن کہتی ہے سب ٹھیک ہے نا تم فون نہیں اٹھا رہا ہے کارتی کہتا ہے فائنل کی تیاری میں بیزی ہوں سوری ایرون سمجھ جاتا ہے اور کارتی کی بہن اور ایرون جاتے ہیں ایرون کہتا ہے کارتی پریشاندہ جلور کوئی پروبلم ہے لیکن تم ٹینشن مطلب میں پتہ لگا لوں گا اور کارتی کو فون آتا ہے مکن کا وہ کہتا ہے تیرے جیجا تیرے اتنے پاس تھا تُو نے مارا کیوں نہیں میں سمجھ سکتا ہوں تُو نہیں مار پایا ہوگا پیار جو کرتا ہے روک تجھے لڑکیوں کے ایک ویڈیو بیستا ہوں اور ہاں کل میں ریلیز ہو رہا ہوں میرے بھار آنے سے پہلے اگر تُو نے اپنے جیجا کو نہیں مارا تو میں سب کو مار دوں گا تیرے ساری لڑکیوں کو تیرے پورے پریوار کو کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا اور کارتی کو ایک ویڈیو آتی ہے جس میں لڑکیاں ٹوائلٹ کرنے کے لئے ایک دوسرے کو کفر کرتی ہیں مکن کا آدمی ایک لڑکی کو لات مارتا ہے کارتی گستے میں فون فیکتا ہے اور چل لاتا ہے جوالہ وہ ویڈیو دیکھتی ہے اور کہتی ہے شاید لڑکیاں کوئی میسے دینا چاہتی ہیں کارتی دیکھتا ہے اسے یاد آتا ہے ایراکی پہ سب اس کے نمبر کے ساتھ سے کھڑے ہوئے تھے اور کارتی کہتا ہے جوالہ کی ٹیم کی ایک لڑکی چیک کرتی ہے اور اسے ایک آدمی کا لوکیشن مل جاتا ہے کارتی وہاں جانے کے لئے نکل جاتا ہے جس آدمی نے لڑکیوں کو کٹنیپ کیا تھا وہ بار جاتا ہے انجوائی کرنے مکن سنگھ فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے سابدھان رہنا وہ تمہارے پاس آ سکتا ہے آدمی کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا اور وہ بہت دارو پیتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتا ہے تب ہی وہاں کارتی آتا ہے جیسے وہ اس کے پاس بہتا ہے کوئی اس آدمی کا گولی مار دیتا ہے کارتی کو مکن کا فون آتا ہے وہ جیل سے ریلیز ہو گیا تھا وہ کہتا ہے تیری وجہ سے میرے ایک آدمی مارا گیا اب حساب پورا کرنے کے لئے میں تیری ٹیم کی شیلو نام کی لڑکی کو مار رہا ہوں میں نے سونا ہے وہ بہت اچھا کبڑی کھیلتی ہے جلدی ہائے ویا اس لڑکی کلاش لینے اور کارتی جلدی بائک سے آتا ہے مکن ٹرک میں تھا وہ شیلو کے گلے میں کٹ مارتا ہے اور فیکتا ہے کارتی شیلو کو پکڑتا ہے مکن کہتا ہے جلدی میرے گاؤں آجاب باقی کی باڈی لینے اور سین شپ ہوتا ہے کارتی جلدی ہسپٹل جاتا ہے وہاں اسے کال آتی ہے مکن کی مکن کہتا ہے میں تو جیچین سے نہیں رہنے دوں گا تو نے لڑکیوں کے پیرنٹس سے جھوٹ بولا تھا نا سوچ جب انہیں ساری بات سچ پتا چلے گی انہیں کیسا لگے گا میں انہوں نے سب سچ بتا دیا ہے اور وہ فون کٹ ہوتا ہے لڑکیوں کے پیرنٹس وہاں آتے ہیں سب بہت اداستے شیلو کے پاپا اپنے بیٹی کو دیکھ کے احران ہوتے ہیں وہ شوک میں چلے جاتے ہیں ایک لڑکی کی ماں کہتی ہے تم نے کہا تھا لڑکیاں بیس میں ہی مر جاتی ہیں لیکن تم نے تو انہیں بیس تک کبھی نہیں ہونے دیا ایک آدمی کہتا ہے ہمیں قدیہم کی بات ماننی چاہیے تھی کارتی رو کے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کے ہاں جھوڑ کے سوری کہتا ہے شیلو کے پاپا کہتے ہیں کس چیز کے لئے تم مافی مانگ رہے ہو ہماری بیٹیاں فیشنگ فارمنگر کا کام کر رہی تھی تم نے انہیں اچھا فیوچر دیا ہم اس کے لئے تمہیں ماف کریں ہماری لڑکیاں دور پڑھنے نہیں جاتی تھی تمہاری وجہ سے انہوں نے پڑھائی کی کیا اس لئے تمہیں ماف کریں تمہیں نہیں ہمیں تمہارے پیر پکڑنے چاہیے شیلو کے پاپا کہتے ہیں گاؤں میں ایک تیس سال کا نسیڈی تھا جو صرف دارو پیتا تھا اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کی بڑی بہن نے ترس کھا کر اپنی بیٹی کی شادی اس نے سیڈی سے کروائی اس آدمی کو بیٹی ہوئی آدمی اپنی بیٹی کو مارنا چاہتا تھا لیکن جیسے ہی اس کی بیٹی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے وہ اسے مار نہیں پاتا اس نے ہمیشہ کے لئے دارو پی نہ چھوڑ دیا اور وہ ہسپٹل سے اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا تھا وہ اسے ندی میں بھی فیکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس لڑکی کے پیر سکر وہ آدمی اسے ندی میں فیک نہیں پایا اور جب اس کی بیٹی سکول جانے لگی اس لڑکی نے ٹاپ کیا ٹیچر نے اسے بولا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے اس نے کہا مجھے میرے پاپا کے لئے ایک جوب چاہیے اور ٹیچر نے ترس کھا کے اس کے پاپا کو بینک میں سیکروریڈی گارڈ کی جوب دلوا دی اور جب کبڑی میں اس کی بیٹی نے ٹاپ کیا تو اس کے پاپا کا نام نے اس پیپر مہایا اس لڑکی نے اپنے پاپا کو سماج میں نام دلوایا جوب دلوایی آج اس کے پاپا کو صرف اس کی وجہ سے سب پہچانتے ہیں جب بچپن میں اس کا باپ اسے نہیں مار پایا یعنی جب میں اپنے بیٹی کو نہیں مار پایا تو کوئی کیا مارے گا میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا کارتی تم باقی لڑکیوں کو لاؤ میری بیٹی نہیں مارے گی ہم سب یہاں ہیں اور سب لڑکیوں کے پیرنٹس کہتے ہیں جانے کے لئے کارتی کو ہمت آتی ہے سین شف ہوتا ہے ارون کارتی کی فون کی ریکارڈنگ سنتا ہے اسے ساری بات پتہ چل جاتی ہے کارتی کی بہن رونے لگتی ہے ارون کہتا ہے تم ٹینشن مت لو لڑکیاں سٹیڈیم جرور آئیں گی بھلے میری جان چلی جائے تم سٹیڈیم جاؤ میں لڑکیوں کو بھیجتا ہوں اور سین شف ہوتا ہے ارون مکن سنگھ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تمہاری دشمنی میرے سے ہے لڑکیوں کو چھوڑ دو مکن کہتا ہے گن تیری تھی لیکن چلائی تیرے سالے نے تھی تم یہاں لڑکیوں کو بچانے آئے تھا نا تجھے بچانے تیرے سال آئے گا اور میں دونوں کو مار دوں گا اور تم سب کا گیم قدم کر دوں گا اور سین شف ہوتا ہے کارتی وہاں آتا ہے کارتی دیکھتا ہے ارون کے پیٹ میں روڈ گھوسا رہا کی تھی مکن سنگھ کہتا ہے تیرے جیجا نے مجھے بہت پریشان کیا میں وہ لڑکیا بیچ کے اپنا بزنس واپس چالو کروں گا پانچ منٹ میں لڑکیاں افغانستان چلی جائیں گے اور پانچ منٹ میں تیرا جیجا مر جائے گا اب تیرے اوپر ہے تو کسے بچانا چاہتا ہے ارون کارتی سے کہتا ہے کارتی میں پولیس والا ہوں میں اپنی باڈی کی لاشت کھون کی ڈروپ سے بھی زندہ رہ سکتا ہوں میری فکر چھوڑو تم لڑکیوں کو ڈھونڈو اور لے جاؤ یہ تمہارا مین گول ہونا چاہیے جاؤ کارتی ہر جگہ دیکھتا ہے اسے لڑکیاں نہیں دیکھ رہی تھی مکن نے لڑکیوں کو ایک گفہ میں چھپا رکھا تھا کارتی سیٹی بجاتا ہے اور ساری لڑکیاں بھی سیٹی بجاتی ہیں اور کارتی کو پتا چل جاتا ہے لڑکیاں کہاں ہیں کارتی ایک لڑکی کا باکس اٹھاتا ہے ساری لڑکیوں کو نیچے سے نکالتا ہے اور کبڑڈی کا میچ سٹارٹ ہونے والا تھا جانے کے لئے کہتا ہے لڑکیاں جاتی ہیں اور مکن ایک چاکو فیکتا ہے جو کارتی کو لگتا ہے اور تب ہی وہ جوالا کو جانے کے لئے کہتا ہے اور وہاں سٹیڈیم میں سب اندرپردیش ٹیم کا انتجار کر رہے تھے اور دوسری طرف کارتی بہت پٹتا ہے اسے مار مار کے بھیوش کر دیا جاتا ہے اور سین شپ ہوتا ہے کارتی کی ٹیم کی لڑکیاں آخر سٹیڈیم میں پہنچی جاتی ہیں سب خوش ہوتے ہیں اور میچ سٹارٹ ہوتا ہے سامنے والی ٹیم بہانے سے بار بار کارتی کی ٹیم کی پلئیر کو چوٹ پچھا رہی تھی اور دوسری طرف اروند کارتی سے کہتا ہے تمہیں اٹنا ہوگا میں مکن کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اس کی احمد کیسے ہوئی ان شریف بچیوں کو مارنے کے بارے میں سوچنے کی اور دوسری طرف شیلوم میچ دیکھ رہی تھی اندرپردیش کی ٹیم ہار رہی تھی اور سین شپ ہوتا ہے مکن کہتا ہے تم دونوں کے کھون سے میں یہ جگہ واپس پہلے جیسی کروں گا اور وہ کارتی کو ہوتاڑے سے جان سے مارنے ہی والا تھا تبی کارتی اس سے بڑا ہوتاڑا اٹھا کے مکن کو مارتا ہے اور دوسری طرف کارتی کی ٹیم کی لڑکیا اپنی پوری کوشش کر رہی تھی لیکن ایک پلئیر کو اتنی چوٹے لگتی ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے شیلو کو یاد آتا ہے کارتی نے اسے کہا تھا جب تمہیں پرابلم ہوگی نا تو نہ کوچھ آئے گا نہ تمہارے گھر والے تو میں خود پرابلم سے لڑنا ہوگا اور شیلو اپنے گلے کی پٹی نکالتی ہے اور اپنی ٹیم سے کہتی ہے میں کھیلوں گی دوسری طرف کارتی اور مکن کی فائٹ ہوتی ہے اور کارتی مکن کو بہت مارتا ہے اور لاشٹ میں کارتی مکن کو ویسے ہی گلے میں مارتا ہے جیسے اس نے شیلو کو مارا تھا اور مکن مر جاتا ہے اور کارتی اپنے جی جارویند کو لے جاتا ہے اور سین شپ ہوتا ہے شیلو گیم کھیلنے کے لئے جاتی ہے وہاں بہت کم ٹائم بچا تھا انہیں ایک پوائنٹ اور چاہیے تھا کارتی بھی وہاں آتا ہے اس کی بہن خوش ہوتی ہے اور شیلو وہ لاشٹ پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلائی دیتی ہے اور اس کی ٹیم جی جاتی ہے اور کارتی اور باقے سب بہت خوش ہوتے ہیں انہیں کپ ملتا ہے اور سب کارتی کے پاپا کے بنائے وے سکول جاتے ہیں اور یہ مووی یہی کتم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور تھینکس فر واجنگ